موسیقی 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 واجہ وشتگنٹی مراشتہ اکیت کا باہر زورتہ اور دومی کے مہمان میگوہ سارین واجہ شفیق واجہ شفیقہ ہاں وشتگنٹی مراشتہ اکیت کا باہر زورتہ اور سیمی کے مہمان میگوہ سارین زہیب زہیب واجہ بہاں وشتگنٹی مراشتہ اکیت کا باہر زورتہ میں نتواری واجہ ان کی مارا مروجی کیسے واحد داتا اور مختلفی ڈیزائنز اسلام علیکم کیسے آپ کو خیریت سے ہیں اور بہت شکریہ ہمارے پرگرام میں آنے کے لیے مختلف سپیشلی جو ڈیزائنز میں خود بہت اٹریکٹ ہو رہی ہوں اور بار بار دیکھ رہی ہوں تو بہت ہی خوبصورت ہیں بہت زبردست ہیں سپیشلی کام مجھے بہت صاف نظر آ رہے بھی سے بہرحال سٹارٹ آپ لوگوں نے کیسے لیا اس بزنس کو کتنا ٹائم ہوا ہے جو آپ بلوچی ڈراسیس کی بزنس کی طرف آنے تقریباً تیس سال ہو گیا مجھے اس فیڈل میں آئے ہوئے اتنا لمبا عرصہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بزنس چلے تو ہی اسے آپ آگے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں تو تیس سال کے اس لمبے عرصے میں یہ تو پروو ہو گیا کہ یہ چل رہا ہے کنٹینیوزلی کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ڈیزائنز چینج ہوتے ہیں لیکن جو بلوچی ڈرس کا سکیچ ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے اور ہر موسم ہر لحاظ میں یہ کبھی ایسا بزنس ہے میں سمجھتی ہوں خود پرسنلی کہ یہ کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا کیونکہ سالہ سال کہیں ہماری خواتین کچھ نو کچھ بنوا ہی رہی ہوتی ہیں خیر آپ سے جاننا چاہوں گے آپ کا یہ تیس سال کا ایکسپیڈینس کیسا رہا ہے بہت اچھا رہا ماشاءاللہ اور دن بہ دن سمجھ اس میں نکھار ہی آتا جا رہا ہے ڈیزائننگ بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں سٹیل بھی کچھ جس طرح آپ کے ارئے نہیں سٹیل بھی کچھ چینج ہوا ہے گلے کا جسا برکا جی مسکتی لوگ پہنتے ہیں اور ہوئی گلے میں آ رہے ہیں مسکتی سٹیل کے اندر یہ تو میں سارے بلوچی لائے ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ایک دو دن پہلے چلا تھا ورنہ اس کے اندر گلوں کے سٹیل بھی چینج آ رہے ہیں کوٹی سٹیل میں آ رہے ہیں واسکٹ سٹیل میں آ رہے ہیں یہ تو ٹوٹل اے ٹو زیٹ سمجھے بلوچی ہمیں ملے کر آئے ہوں ہماری نیو جنریشن کو چینج لانا چاہ رہی ہے تو اس حساب سے بھی آپ کے پاس ورائٹیز ہیں ہر چیز ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو امرائیڈری اگر آپ سے کراچی یا پاکستان میں کوئی نہیں بنائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لا کر دیں گے ہم بنا کر دیں گے بہت خوبصورت کام بھی آپ کا بڑا مجھے پسند آ رہا ہے بہت خوبصورت میں کہہ سکتی ہوں کہ کڑائی بلوچی ڈریس کے حوالے سے ہماری خواتین کانشیس اس حوالے سے ہوتی ہیں کہ ہم جب اپنے ہاتھ کی کڑائی کروارے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ صاف سترا کام ہونا چاہیے ایک ہاتھ کا کام ہونا چاہیے اس لیے ہم انتظار بھی کر لیتے تھے تین مہینے کا گیپ چھ مہینے سال گزر جائے پھر ایک کمیز تیار ہوتی تھی اب یہ ہے کہ مشین کے آنے کے بعد اب ذرا آسانی ہو گئی ہے ریٹ میں بھی ٹھیک ہے ٹائم لی کنزیوم نہیں ہوتا اتنا اور ٹائم لی آپ کو کپڑے مل جاتے ہیں صفائی کے ساتھ تو یہ اس بات میں آپ کے تیس سال کا جو یہ تجربہ ہے اس میں کتنا دھیان رکھنا پڑتا ہے کسٹمرز بنانے کے لیے کہ آپ کو پروپر کام دینا ہے اس میں کوئی گڑھوڑ نہیں ہونی چاہیے کہیں ایک اگر آپ آسانین مختلف کسی کاریگر کو دے رہے ہیں تو وہ کوئی گڑھوڑ نہ کر دے ان تمام باتوں کا سٹریس بھی تو ہوتا ہے نہیں ہمارا کام کا حصول ہی ہوتا ہے ایک ہی ہاتھ پر کام لگاتے ہیں سبر دی ٹھیک ہے نا بہت ہی ارجنٹ اگر کسی کا ہو جیسے آج دیا اور کل چاہیے تو ایسے بھی ہوتا ہے پھر ہم تین چار کاریگر میں اس کو ڈیوائٹ کر کے اس کو بنوا دیتے ہیں یعنی ماشٹ ارجنٹ ہے یعنی کل چاہیے یہ لازمی تو اس میں ہم ایسا کرتے ہیں ورنہ ایک ہی ہاتھ پر لگا ہوتا ہے ہمارا کام اور جہاں تک ہینڈ ورک کا تعلق ہے وہ تو بہت ہی مطلب چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار کے سوٹ ہے اگر اسی میار پر آپ مشین سے بنائیں گے صاف میارگی میں بات کر رہا ہوں ویسے تو چھ سات ہزار روپے میں آج کل بن رہے ہیں لیکن اسی میار پر ہاتھ کے میار پر بنائیں گے کم سے کم اٹھارہ سے بیس ہزار روپے آپ کے لگے ہیں وہی جو پچاس ہٹھ ہزار کا کام ہے اسی میار پر آپ کو ملے گا بیس ہزار روپے میں کیا بات ہے یہ تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے کہ بلکل صاف سترا ہاتھ کی کڑائی جیسا لک بھی آنا چاہیے لک آئے گا لیکن اس کے ریڈز جو ہے نا کم سے کم بیس بائیس اس طرح اور پھر لوگ دینا پسند کریں گی کیونکہ جہاں سکسٹی تھاؤزن ٹو ایٹی تھاؤزن چارج کر رہے ہیں وہ اور آپ کو فیسا ہی لوگ اگر ٹو 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 میں مل رہا ہے لیاری میں تھوڑا سا غریب طبقہ بھی یہ میجورٹی زیادہ تر غریبوں کی تو وہ زیادہ تر لائے گی چھ سات آٹھ دس کے اندر اس کو لائے گا اتنے رینج میں دیتے ہوں آگے ہیں قیمتی جیسے یہ سوٹ سامنے لگے ہوئے یہ تقریباً ٹھائی ہنڈرڈ یہ برابر میں یہ تقریباً ٹوئنٹی کا ہے یہ تو ون بائی ون میں ان کے ریڈ بھی پوچھوں گی اور ان کے کام کے متعلق بھی ضرور پوچھوں گی لیکن مصطفیٰ آپ سے جانا چاہوں گی نیو جنریشن کے حوالے سے اول تو چونکہ شفیق اینڈ سنز میں بتا دوں کہ یہاں پہ شفیق اینڈ سنز ہی بیٹھ ہیں تو میں اس میں تعلق ضرور بات کرنا جاؤں گی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والد کے کاروبار میں بچوں کو بہت کم انٹرسٹ ہوتا ہے میں نے جہاں تک دیکھا آج کی جنریشن میں تو یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اپنے بابا کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن اگر بات آتی ہے نیو جنریشن کے پسند کی تو اس چیز کا آپ لوگ کو یقیناً بہتر آئیڈیاز آپ دیتے ہوں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ جنریشن ٹو جنریشن چینج لانا بزنس میں بہت ضروری ہوتا ہے جدت لانا ضروری ہوتا ہے تب ہی بزنس ورک کرتا ہے تو کیا انٹرسٹ رہا آپ کو اس کاروبار میں کاروبار میں انٹرسٹ کی جو بات ہے تو پہلے تو نہیں تھا اس کاروبار میں انٹرسٹ پہل آہستے آہستے انٹرسٹ لیا اور ماشاءاللہ اس میں بہت بہتری جیسے کہ یہی آج بھی والد بتا رہے تھے کہ بلوچی گلے کے حساب سے اس کے اندر بہت چینجن کی ہیں کچھ ڈیزائن لائے بھی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے بھی کہ جیسے بتا رہے تھے وی گلے میں اور مسکتی سٹائل میں وہ جیسے جنریشن کا حساب ہے وہ آج کلی کی جو لیڈیز ہیں نیو جنریشن کی لڑکیاں وغیرہ وہ انہی کو پسند کرتی ہیں والد کا ہے ماشاءاللہ تجربہ ان کا زیادہ ہے پر ہمینی کے ہاتھ سے ماشاءاللہ تین ہوئے ہیں تو جو آج کلی جنریشن کے حساب سے آپ بلکل صحیح بتا رہے ہیں ان کو چینج چاہیے ہوتا ہے آپ کو کتنی ہیلپ ملی ہے اپنے بچوں سے کہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں بزنس میں ہاتھ بٹانا کافی ہے پہلے میں ورکر رکھے ہوئے تھے لیبر رکھے ہوئے تھے ان کے آئے دن کے آپ بھی سمجھتے ہیں لیبر کتنوں تن کرتے ہیں تو آہستہ سے یہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے اور اب اس قابل ہیں کہ ماشاءاللہ میرے غیر موجودگی میں بھی کورنگ کر لیتے ہیں سنبھال لیتے ہیں ماشاءاللہ مجھے یہ فکر نہیں رہتی کہ پیچھے کوئی ہے نہیں سنبھالنے والا یہ بسم اللہ والی شوپ پہ بیڑھتے ہیں یہ میرے سچ چاکی وارے میں ہی ہوتے ہیں دونوں سائٹ پہ آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولاپ ہوا ہوتا بہت کم ہے نیو جنریشن میں کہ ایک تو یہ ہے کہ کاروبار ایسا ہے بلوچی ڈریسز کا پھر اس پہ توجہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو کیسے منج کرتے ہیں مینج یہ کرتے ہیں جیسے کہ والے صاحب اکیلے ہو گئے تھے بیچ میں لیبر ہو گئے ان کو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ان کو پر ٹریس بہت کم کیا جاتا ہے تو والے صاحب اکیلے ہو گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اکیلے ہیں تو ہمیں ان کے مطلب سہارا ان کا مطلب بننا چاہیے بازو بننا چاہیے تو ایسے ہی میں انٹرسٹ لینے لگا جب کام میں اندر گھسا تو مجھے پتا چلا ہے کہ مطلب اس کام میں کیا کیا ہے اور میں اپنا میرا ماننا ہے کہ یہ بلوچی جو لباز ہے یہ مطلب پاکیزہ لباز ہے جو لیڈیز پہنتی ہیں تو اس میں ان کا جسم ڈھک جاتا ہے جو کہ مجھے خود بلوچی ڈریس آج کل جو مطلب بہت کم جو آج کل آپ کو پتا ہے جو نیو جنرنیشن آ رہی ہیں جو لڑکیاں آتی ہیں وہ اسٹراغرام وٹس اپ فیس بک وغیرے اسے نکال کے لاتی رہتی ہیں کہ ہمیں یہ بنوان ہے یہ بنوان ہے مطلب میرا ماننا یہ ہے ہماری شوق پہ آپ کسی بندی کی بھی تصویر لیا ہوگی تو ہم آپ کو وہ بھی بنا کے دے دیں گی واو کیا بات ہے کہ آپ کوئی سی بھی آج کل تو آپ جانتے ہو جو نیو جنرنیشن آ رہی ہیں وہ فیروگ اسٹائل چل رہے ہیں کوٹی اسٹائل چل رہے ہیں یہ ڈیزائنیں وغیرہ چل رہی ہیں اور باقی جو ہمارے پاس کسٹومر آتے ہیں وہ خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ انہیں کپڑے میں بندوانا کونس ہے تو انہیں گھائٹ کرنا ہمارا کام ہوتا ہے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسٹومرز کو اپنی چوئیس چاہیے ہوتی ہے لیکن جو کپڑا وہ لا رہے ہوتے ہیں اس پر میچ نہیں کر رہا ہوتا پھر ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کاؤنسلنگ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کام اس پر کروا رہے ہیں تو آپ کا کپڑا بہت ہلکا ہے کام ہیوی ہے آپ کا کپڑا خراب ہو جائے گا یا کچھ بھی کامبینیشن کے اگر بات کی جائے میں نے کہیں لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو کپڑے میں ایسا کام کروایا گیا ہے جس میں وہ میچ ہی نہیں کر رہا وہ اچھا ہی نہیں لگ رہا تو ایسے میں آپ لوگ کیسے ان کو کنونس کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ کنونس ہو جاتے ہیں اپنا طریقہ ہے ایٹی پرسنٹ کو ہم کنونس کر لیتے ہیں ٹوینٹی پرسنٹ ہے کہ نہیں بھائی جو میں نے کہہ دیا وہ بنو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایٹی پرسنٹ ایک بہت بڑا پرسنٹیج بتا رہے ہیں آپ کے ہو جاتے ہیں اگر میں نے دیکھا خواتین کو کنونس کرنا اتنا آسان ہی ہوتا کنونس بھی آپ کے اوپر ہے آپ کا فیض امپریشن ہے آپ کس طرح سے کنونس کر رہے ہیں آپ کا طریقہ کار کیا ہے آپ کا اخلاق کیا ہے کس طریقے سے آپ کو کنونس کرتے ہیں اگر جیسا وہ کہتی ہی ہم نے کرنا تو ہے اپنی طرف سے ہم کنونس کر دیتے بتا دیتے پھر ان پر چھوڑتے جس طرح آپ کہیں بنائیں گے بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اخلاق بھی بہت مائنے رکھتا ہے کہیں بھی کسٹومرز بنتے ہی آپ کے اخلاق سے ہیں کیونکہ آپ جس طرح سن سے پیش آتے ہیں آپ جس طرح دیکھیں کام کرنے والے پوری مارکٹ میں پوری بزار میں بہت سے لوگ ہیں لیکن آپ کی طرف لوگ آئیں کیوں بات یہ ہے کہ آپ نے کیا ایسی بات اپنے اندر رکھنی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی چوئیس آپ بنیں وہ آپ کی طرف آپ کو سب سے پہلے فرسٹ پریورٹی میں وہ آپ کو رکھیں فرسٹ پریورٹی ہماری یہ ہوتی ہے کہ اخلاق زبان سیکنڈ ٹائم کے اوپر کام کی تیاری ہے جو ٹائم دیتے ہیں ہم اس ٹائم پر کوشش یہی کرتے ہیں تقریباً یہ ایٹی فائف پرسن نائنٹی پرسن ہم ٹائم پر دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے نائنٹی پرسن اور دس پرسن بھی اگر ٹائم پر اس طرح نہیں دیا جاتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو ٹائم دے دیا ون منت کا اور آپ ٹائم میں آ جائیں کہ آپ نے تیار نہیں کیا تو وہ ایک الگ میٹر ہے ہمارا ٹائم جو ہوتا ہے ہم جو ٹائم دے تو اس ٹائم پرسن ہم تیار کرتے ہیں صحیح چلیں آپ بڑھتے ہیں ڈراسز کی طرف سب سے پہلے میرا خالہ میں وہاں سے سٹارٹ نوں کیامرہ میں نے جزمین دی کہ ڈراسز جو اما آنی مگا فرسٹ لگے تھا آئین اے مگا مبوروی زری اور نگے کار گھتا ہے دور اچھے منا ہماردہ سمجھائے گے ہم آئی سرما فوکس بیکنے اور پیش پہ دارے کے لیے راجہ سپیشلی میزال بول کے ہم چاہے گیا مختلفے ڈیزائن زنی چاری کا بسنہ نشتہ گا تو اس کام میں سب سے پہلے تو وقت کتنا لگتا ہے کیونکہ کسی بھی ڈریس کو دیتے ہوئے آرڈر دیتے ہوئے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کتنی دنوں میں کتنے دن میں تیار ہوگا اور آپ مدد بلٹن کتنے میں یہ نہیں ہوں یہ نہ ہو کہ فلا ڈے آپ نے ڈیسائٹ کیا اور میں اس کے تین دن بعد بھی آ رہی ہوں تو کام دی ہوا آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے نائنٹی پرسنٹ ٹائم جو ہم دیتے ہیں اس ٹائم پر ہم دے دیں اگر اس ٹائم سے پہلے اگر کسٹومر کوئی آ جاتی ہے تو اس کی مطلب اب ایکس کیوز ظاہر ہے کرنا ہے کہ آپ کو تو وہ ڈیٹ دی نہیں گئی ہے ہم سے کہے پہ پھروں کچھ لیڈیز خواتین یہ کہتی ہیں کہ بھئی آپ کو مہینے کا نہیں مجھے جاتے ہیں میں نے کہا ہمارا جو ٹائم اس ٹائم پر ہم دیں گے اس سے پہلے اگر تیار ہو جاتا ہے تو ہم کال سیل نمبر لے لیتے ہیں ہم کال کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں تیار اور اس ڈریس کو کتنا ٹائم لگتا ہے بننے میں بننے میں یا ہم جو آرڈر لیتے ہیں اس میں آرڈر لیتے ہیں لائک آپ کو اگر کسی نے آرڈر دیا کہ یہ اڈریس ہے ون منت کا ٹائم دیتے ہیں ون منت کا ٹائم بننے میں تو تقریبا ایک سے ڈیٹ دن میں بن جاتا ہے لیکن یہ آرڈر پہ آرڈر جو ہوتے ہیں ظاہر سے بات ہے آرڈر کے پیچھے آرڈر لگے ہوئے اگر کوئی آرڈر دیتا ہے ہم اس کو ون منت یا ٹائم دے دیتے ہیں ہمیں لازمی چاہیے ایک دو دن میں تو اس کا بھی مطلب حال آلٹرنیٹ ہوتا ہے اور اس کام کے آپ کیمت کیا لیتے ہیں لائک اس ڈرس کی یہ کچھ کارنر والے کے تقریباً چھے ساڑھے چھے ہزار چھے سے ساڑھے چھے ہزار باقی ڈرس کی طرف بڑھتے ہیں لیکن ایک کالر بیٹ کریں کالر کی طرف بڑھتے ہیں واجہ کریم شاوانی چپنچگور ایک مہم رتائی کریں گے السلام علیکم بارد سلام علیکم ایک سلام علیکم مہم رات شرکا ہو شمہ حال کرنے شمہ جوڑ وشہ شکر میں نے گوہر خدا شکر پوراً انترین ورحمتی عمرو بطا آمین بارد سلام علیکم ایک سلام علیکم ایک سلام علیکم چارم تو ہمہہ دوش کال پسند بان تو علمہ کہا تھے کراچیہ مردمی کیا کہ ہمارا گودا گول کرنے گو ہمیشہ نواز پر کیا گودو جاتے پچھا کہ یہ گودا نہیں تو کیا کوبی ہمیشہ کیا ہمارا بلوچی گودا نہیں وہ بلائے ہر دوشت و احنیت ہے بلائے قیمت کا سپورٹ کرنا کار چلزار پانچازار ہتا ایونک میں لگتے ہیں دفعہ وشکتا ہے وہ بچی یا دوچی ہے یا کھنچا ہزار یا کھنچا ہزار یا دوچی ہے نگرک غریبی مردمی شرک پھولیا ہے پانچازار مردمی شرک چیز ہے کہ میں مرچی باندہ بلوچ زالبولا مردم کے جریبا ہوتی ہمیں دوچی میں کھلوڑا ہوتی معاشی تک خودم زورگا چاہمیں دوچی وجہ چیز ہے شرک چیز ہے شرک معاشی پر زالبولا نواز کا بلائے قیمت پیشنگ کے آدھ جہان ہے باکی یہ دوچی ہے نگر مخلو توجیہ دا تو دا شرک چیز ہے یہ موقع دار ملک کا اینج بھی سندگ بھی خالیج بھی مرکران کراچی ہت جا گئی دوچی پسو لکنے پر چاہے ہیں کہ یہ دوچ ہمار طریقہ بھی بلائے گا پشک کے یہ دستے بھی آمدشی میں ہی پار کرتے ہیں بلائے گا پشک کے عرضہ ہمیں کمتیاں یکی اپور پورت کا بلائے گوات جائے یکی پیترہ میں بشین مانگ نامہ نگر یکی چاکی وارہ ہستے ہیں مانہ دلوک کی زیادتے ہیں چاکی وارہ اس کے پاس شرک کو دیا ہے نامی ساد کے نامی ساد کے بودا ہے نامی ساد کے بودا ہم گار رکانتے ہیں چاکی وارہ جٹپٹا رشتہ ہے یہ بودا ہم گار رکانتے ہیں وہ پدا ہے یہ آنسو ٹھے ہم سک بہت دوری بھی بھینٹے آئی ڈرائیور نہیں ہے مانگوشی بلائے گا پشک کی شرک ہمیں چیز کے مغے جندے نشتہ ہم دے چونے مانگا نہیں بارہ لیشی تو کا ہمی کمیت دے وہ بارہ لیشی کا تھیم شک بہت زور ہے ترمایہ تھیم بہتا ہے برمایہ تو دو ماہ تک گود ساہر نہیں چاہی وہ پڑا گودہ بہتا لگ گود کلوشی بہت کار ہے پیسہ بہتا ہے یہ ذمہ داریہ پڑا ہے بندہ تو بادش میں سراغ بکری مخلوقی ہمارا چیوش میں سرچ پوچھی رو تے نمائے اتوار خطک بھی رو تلکل جٹ پٹا ہے بہت چچو گود دارتے ہیں گار کتے گا دیا بہت مباد روشی بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے جو خرچ ہونا ہے بہتا ہے جٹ پٹا ہے ساہر ہے ہاں تک مشروع ہم گودہ گار کنگا اور تیمہ باز دیگا بہت مہربانی گفر کھانا نظر یہ چیز میں سراغ تگا ہے مہ گوشتگا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے لکھ مناتوار وجہ کریم شاوانی مرپن جو روشی کال کنگے ہاتھ راہ شو میں گپ راستے ہیں کہ لاتے ماں کسی ایس پیسیفکلی ماں کسی ایدہ ہائیلائٹ ہونا کنا لیکن اشن کہ گپ راستے کے بازے دکاندار یا بازے مشین والا ہستا کیا گودہ زورن تھی یا گودہ گار کنا یا گودہ چے نیم آستین گارے جگ گارے یا پندول چیزی نہ چیزی پشت علمہ کپی تھی بلیشن کے باعدہ کے مردوں میں تھی ذمہ داری یا بے زاند کے کاروبار یا گاہ کنا گئے اور یہ تہا کامیابی لوٹی تھی تو اب آئی دے سنسیر پہ بیوٹی کار ہے انگو تے کہ درستی چیز دانے شرری ہاں جاہاں زورے گئے ہاں جاہاں ایر کنگے یا یاد پہ کند پہ تھی کسٹمرز دانے بے زاند یعنی اگر اعتماد لوٹی یا اینے کراچے کار مزید زیرک لوٹی وہ دبائے دیکھیں کہ یہ کارا شرری ہے وقتے سارا کیسے بیدان تے ہاں بیت کل آتے نہ نہیں بتا کسی کسی کے ایر کنگے باقی گودان نیمگہ میں رہو گائیں جی نیکسٹ دوچھی گودھان نمگا میں رہو گئیں کیا مرمان چی دس بندھی آئیہ فوکس بکنٹے چونکہ ارچی بھو گوشلیک مطلب بنارسی ورائیٹی بیتتے مختلفی ورائیٹی بھی دوچھے جو اٹریکشن ہے نا آئیے گب چھتا ہے نا دب تو نلوٹے بھی منی پرسنری منی جن میں ملوٹا بھی تب بھی دوچھے نمگا ضرور اٹریکٹ میں ہیں بنارسی نمگا بیچارا ہے ہمارا زریعہ نمگا بیچارا ہے ہمارا دگے کارا بیچارا ہے پدہ بیچ ہم رہتے دوچھی اٹھ کی تو دوچھی گودھان نمگا ہمارا ہے اس ڈریس کے کیا چارجز قولیٹی وائز قولیٹی وائز ہے جسے میں نے آپ سے کہا کہ اچھا ساف ستھرا کام وی آئی پی جس کو کہتے ہیں بلکہ وی وی آئی پی کہہ لیں تقریباً اٹھارہ سے بیس اور اس میار پہ جو کام بنا ہوا ہے یہ سات ازار ساڑھے سات ازار آٹھ ہزار اس میار پہ یہ اس میار پہ سات اٹھ ہزار مجھے یہ بھی قولیٹی لگتا ہے بہرحال بہت خوبصور جو میں وی وی آئی پی کہہ رہا ہوں وہ تقریباً اسی چیز کو وی وی آئی پی طریقے سے بنائے گا تقریباً اٹھارہ سے اس میں کیا آپ پککہ مشین اور وہ تمام چیزیں نہیں کام یہی ہوتا ہے کام یہی ہوتا ہے اس کے ٹنکے کی سیٹنگ ہو جیسا ہی ایک دن میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایک سے دو دن میں بن رہا ہے اور چار سے پانچ دن میں بنے گا وہ سلو چال پہ سلو کام بنت ہے مطبع باریکی سے باریکی سے باریکی سے بنے گا وہ یہ تقریباً سات اٹھ ہزار بس بہت حبصورت ہے اور اس کے برابر میں اگن یہ جو کمبے جوان اور مطبع یہ داغہ استعمال کیا گیا ہے ایرانی یہ مسکتی کلر کہلاتے ہیں اس کو لیاری لینگویج میں گولا گھنڈا کہتے ہیں کلر کے حساب سے اوکے گولا گھنڈا فائن یہ پانچ ساڑھے پانچ ہزار روپے پانچ سے ساڑھے پانچ ہزار لیکن لگ رہا بہت خوبصورت ہے ہماری ورائیٹی زیادہ تر سمجھے لیاری کے حساب سے جیسے بھائی نے کہا نا صادق صادق ہے ہماری مارکیٹ میں کھونے کی جانتا ہے بات ہے تو ہم سے بھی کپڑے کھو جاتے ہیں کسٹومر سے یا چوری ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہر دکان میں ہے چاہے ہمیں اللہ نے عزت دی ہم سے بھی ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ہوتا ہے پھر ہم گاگ کو کنونس کرتے ہیں کہ بھائی کھو گئے آپ چاہے تو دوسرا کپڑا لے لیں پیسے پیمیٹ ہم دیں گے یہ مطلب اس کو رولانے والا سلسلہ بہت مطلب سمجھیں نا کے برابر ہی ہوتا ہے اب وہ کہا کہ کوئی کسٹومر بیٹھا ہے اگر آ کے وہ شور کرتا ہے تو مجبور ہم نے اس کے ساتھ غلط بیانی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں آپ کے کپڑے نکال گا جب آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کھو گیا اس طریقے سے ورنہ یہ ہے کہ بہت کم ہوتے ہیں وہ شاز و ناظر ایسا ہوتا ہے کہ ہزار سوٹ میں دو چار سوٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن یہ کہانی نہیں ہے ریسنٹلی ایسا سین ہوتا رہتا ہے خیر ریسنٹ جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تو میری بہن کے کپڑے ہوتا ہے کہ خاندان میں شادی ہے تو سب ایک جسا پہنیں گے بھابی کا ڈریس میری سسٹر کا ڈریس تقریباً دو بھابیاں میری اور میری بہن انہوں نے ایک جیسا ڈریس بنوانے کا فیصلہ کیا اور وہاں کپڑے جاکے دے آئے اور پتا چلا وہاں میری بہن کے کپڑے کھو گئے لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے میں نے پہلے ہی کہا کسٹرمر ڈیلنگ کا تو اس دکاندار نے کیا کیا ویسا ہی ڈریس ویسا ہی کپڑا میری بہن کو کہا کہ میں لا کے دوں گا آپ کو اور ویسے ہی ڈیزائن بنا کے دوں گا بس آپ مجھے ٹائم دو کہ ایک ہفتے کے اندر میں آپ کو ڈریس تیار کر کے دے دوں گا پھر اس سے جانا ویسے ہی کپڑا بھابی کا کپڑا لے کر گئے دکھایا کہ ایسا تھا کپڑا ایسا ڈریس تھا وہ ویسے ہی لے کر آیا اور پھر بنا کے دیا یہ ہوتا ہے طریقہ کہ آپ نے ڈیل کیا آپ سے کھو گئے آپ کی گلتی تھی آپ نے مانا اور آپ نے یہ ڈیل کر کے اس کا ازالہ بھی بگت دیا لیکن کچھ دکاندار ایکسکیوز دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہماری گلتی نہیں ہے اب کھو گئے تو ہم کیا کریں تو ایسے میں کسٹرمر بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کہاں جائیں ایسے چند دکاندار ہیں چند دکاندار ہوتے ہیں ایسے لیکن ہماری ماشاءاللہ چھے خاصی شعب سے اور ہمارے وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں میں سمجھتی ہوں یہی کامیابی کرا اللہ کا کرا میرے تیس سال سے ہم چل رہے ہیں ڈے بڑھے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اللہ پاک مزید کامیابی دیا ہے کچھ تو اللہ پاک سمجھے کچھ کوالیٹی ہے یا زبان ہے باقی اونچ نیچ تو آپ کو پتہ ہر دکان میں ہوتا ہے یعنی کہ نہیں ہوتا نیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس پہ گرین کلر کے لاغے سے کام کیا گیا ہے پنگ کلر کی ڈریس یہ اس کے کیا چارجز ہیں یہ بھی کولیٹیو وائز ہے اس میار پہ آپ بنائیں گی سات سارے سات آزار روپے اور اس سے بیٹر وہی آپ نے جو رینج بتائی اراؤنڈ ٹوئنٹی بانٹو ٹوئنٹی وہ بھی تقریباً بہت زیادہ تھی دس سے بارہ یہ اچھا بنا ہوگا ہے یہ صرف کلر وائز اٹھنی رہا لیکن کام یہ بہت اچھا بنا ہوگا ہے میں نے دیکھا ہے میرے جو اپنے کلیٹز وہاں شفٹ ہوئے ہیں امان کی طرف تو وہ زیادہ تر ایسے ڈریس پریفر کرتے ہیں کہ ایک ہی داگے سے کام کیا گیا ہو ان کو جلابیاں چاہیے ہوتی ہیں لانگ جاناں برکہ جیگر برکہ جیگر تو وہ ایسا ہی کام کروانا پسند کرتے ہیں اگر نہیں تو اس کے ساتھ زری کا کام کروانا دے دیتے ہیں لیکن کام ان کو ایسا ہی پسند ہے ہیوی نہیں یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد باقی ڈریسز کی طرف پڑھتے ہیں دکھ اسانی اوشتے رمگر میں اوشتہ چپت کائیں ساری میں میں گم آمی بے